جیسا کہ آپ جانتے ہیں سنڈے کو جی ٹوئنٹی سمٹ کانفرنس ہونے جا رہی ہے پہلے میں آپ کو ایک بیک گراؤنڈ انفرمیشن دے دوں کہ یہ جی ٹوئنٹی ہے کیا جی ٹوئنٹی مرقب ہے بیس ممالک کا یہ آرگنائزیشن بنائی گئی تھی اب سے کوئی بارہ سال پہلے 2008-2009 کے ایرہ میں کیونکہ جی سیون جو ورلڈ کے ساتھ پاورفل پلیئرز ہیں ایکنومکس میں دنیا کو رن کرنے میں مختلف چیزوں میں ان کے اندر اتنی اچھی ریپریزنٹیشن نہیں تھی تمام ممالک سے تو اب اس کو حل کرنے کے لیے جی ٹوئنٹی بنائی گئی اور اس میں تمام کانٹیننٹس کے ملکوں کو شامل کیا گیا اور یہ وہ ممالک ہیں جن کو اگر آپ جمع کریں تو ایٹی پرسن اف دا ورلڈ ایکنومک آوٹپٹ جو دنیا کا اسی فیصد ایکنومک آوٹپٹ ہے یہ ان بیس ممالک سے آتا ہے اور تو تھرڈز آف گلوبل پاپولیشن تو تھرڈز دو بٹا تین گلوبل پاپولیشن اور تھری کھورٹرز آف انٹرنیشنل ٹریڈ تو اب آپ دیکھیں کہ تین پٹا چار انٹرنیشنل ٹریڈ بھی انہی ممالک سے آتی ہے تو یہ بڑے ہی کی پلیئرز ہیں بڑے ہی سٹرانگ پلیئرز ہیں اس معاملے میں تو یہ بیس ممالک ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ورلڈ ایکنومی شفٹ کرتی رہتی ہے بدلتی رہتی ہے تو بعض ممالک تو اس میں کانسٹنٹ ہے جیچھا کہ جی سیون جو کہ ساتھ بڑے پلیئرز ہیں اور باقی تیرہ بدلتے رہتے ہیں اچھا بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر بعض ممالک کو انویٹیشن دے کے بلائی جاتا ہے جیسا کہ چند یورپین ممالک کو یا سنگاپور کو انویٹیشن دے کر بلائی گیا ہے پچھلے کئی سالوں میں بہرحال بات کرتے ہیں ابھی جو کل ہونے جا رہا ہے جی ٹوینٹی اچھا اس کے اندر ایک یونیک بات یہ ہے کہ اس کو ہوسٹ سعودی عرب کر رہا ہے پہلا عرب ملک ہے جسے جی ٹوینٹی سمٹ کو ہوسٹ کرنے کا آنر ملا ہے اچھا اب ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یوشلی جب جو ہوسٹنگ کنٹری ہوتا ہے وہ اس طرح کی جو جی ٹوینٹی یہ جو کی پلیئرز ہیں دنیا کے ان کی جو کانفرنس ہولڈ کرتا ہے تو اس سے اس کو بھی بہت سارے فائدے وہ حاصل کرتا ہے اور اس کے اندر ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ ورلڈ لیڈرز کے ساتھ ون ٹو ون جو ہے ہیڈ ٹو ہیڈ میٹنگز بھی کرتا ہے تاکہ ایک ایک ایکنومک گروت اس ملک میں آئے لیکن انفورچنیٹلی پینڈیمک کی وجہ سے کرونا کی وجہ سے اب یہ معاملہ جو ہے وہ ورچول ہو رہا ہے زوم پر ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے شاید وہ سہولتیں نہ حاصل ہوں لیکن سعودی عرب still trying وہ کوشش کر رہا ہے کہ ایک positive image جو ہے وہ معاشرے میں آئے کیونکہ پچھلے دنوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں جو ایک صحافی کے ساتھ ترکی میں ہوا سعودی عرب کا وہ origin بندہ تھا صحافت سے تعلق تھا سعودی حکومت کے خلاف جو اس نے کیا اور اس کے بعد جو سعودی سفارت خانے میں اس کے ساتھ ہوا تو ایک negative image جو ہے اس سعودی عرب کا جو منظر عام پر آیا تو اس کو positive کرنے کی ایک کوشش ہے اچھا ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ کچھ انسانی حقوق کے علم بردار organizations in Europe and America وہ اس کے خلاف ہیں سمیٹ کے کہ بھئی سعودی عرب کو ہوسٹ کرنے کے لیے کیوں دیا جا رہا ہے جبکہ اتنے ساری propaganda جو ہیں وہ اس وقت چل رہے ہیں عورتوں کے حقوق کے خلاف اور صحافت کے case کو لے کے تو ایسے ملک کے اندر دنیا کے بیس بڑے اثر جڑیں گے تو یہ بات کچھ سمجھ میں آتی نہیں اچھا ایوری ائر جو ہے ہوسٹنگ جو ہے وہ change ہوتی رہتی ہے جیسا بھی دو ہزار بیس میں سعودی عرب کر رہا ہے تو 2021 میں اٹلی کرے گا اور 2022 میں انڈیا کرے گا جو انڈیا کی آزادی کا پچھترہ سال ہوگا 75 ائر تو اس سال جو ہے وہ انڈیا اس کو ہوسٹ کرے گا تو یوں معاملہ ہر سال بدلتا رہتا ہے تو اب آئے بات کرتے ہیں کہ اس سال hot topics کیا رہیں گے تو اس سال جو hot topic ہے وہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ pandemic سے کیسے fight کیا جائے کرونا وائرس سے fight کرنے کے لیے اب چونکہ world leaders مل رہے ہیں تو اب اس میں دیکھا جائے کیونکہ ہر continent represent ہو رہا ہے اور ہر continent کے اپنے مسائل ہیں اچھا اسی طرح European Union کے جو representative ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے جہاں انگلنڈ کی شمولیت ہے جرمنی کی شمولیت ہے اور یہاں سے پھر انگلنڈ کے پرائم منسٹر آ رہے ہیں تو جرمنی کی بھی شمولیت ہے ادھر امریکہ چائنہ جو اس وقت کرونا کو لے کے بڑا head to head collision چل رہا ہے اس وقت دونوں مبالک کے درمیان اچھا پھر انڈیا سے نرندر موڈی کی شمولیت کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور مختلف اور world leaders ہیں تو اس کے بھی بارے میں میتھران سے بتاؤں گا آپ کو لیکن امید یہی کی جا رہی ہے کہ pandemic سے fight کرنے کی ایک global مہم پر کام کیا جائے کہ اس کو کیسے fight کیا جائے ساتھ ہی ساتھ جو economic impact آرہا ہے especially غریب ممالک پر جو ایک economic impact آرہا ہے اس سے fight کرنے کا کیا طریقہ ہو کیا صورتحال ہو اس کے اوپر بات کرنے کے اوپر بات ہوگی اچھا علاوہ از ہی ان کے لیے کوئی relief packages world level کے اوپر اگر دیے جائیں تو اس کے اوپر بات ہوگی یہ expectations ہیں ابھی تک کوئی اس میں agenda کا کوئی اس طرح agenda سامنے نہیں آیا کہ ان topics پر ہم ضروری ضروری بات کریں گے لیکن بتایا یہی جا رہا ہے جو news media میں جو news persons ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ انہی topics پر عموماً بات کرنے کے بارے میں اب بات آرہی ہے تو اب دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون سے ممالک ہیں آخر میں کہ جو اس میں شمولیت اختیار کریں گے اور یہی ہے کہ اس سے متعلق اور socio economic impact اس وقت دنیا میں آرہے ہیں اس کا زیادہ تر تعلق اس pandemic سے ہی ہے تو اس لیے کوشش یہ کی جائے گی کہ کیا لائے عمل اختیار کیا جائے اچھا اس میں عرب ممالک نے ریاد سمٹ کو بھی اس میں کیا ہے کہ جو مارچ میں ہوئی تھی کہ اس میں بھی بعض چیزوں کو discuss کیا گیا تھا تو دیکھتے ہیں اس کا impact اس کے اوپر کیا آتا ہے اور یہ جو world leaders آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کی جو ایک چپ خلچ چل رہی ہے اس کو لے کر اس کا ادھر کیا impact آتا ہے اچھا پھر ٹرم صاحب کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ climate change کے وہ شروع سے خلاف رہے اور اب چونکہ ان کی presidency انہیں جاتی بھی نظر آ رہی ہے اور انہوں نے جن جن states کے اندر recounting کرائی ہے Michigan میں بھی ان کے اپنی party کے لوگوں نے انہیں کہا ہے کہ sir sorry we have lost here اور Georgia میں انہوں نے recounting کرائے recounting کے بعد بھی بائیڈن جیت گیا ہے Wisconsin کے دو county's کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ Dane county اور Milwaukee counting میں recounting ہونی چاہیے ان کو ابھی بھی یہ امید ہے کہ شاید وہ جیت جائیں گے لیکن ان کی اپنی party کے لوگ Republicans ان سے کہہ رہے ہیں کہ sir آپ ہار گئے ہیں اور آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا ادھر سے بائیڈن جو ہے وہ اپنی طرف سے اقدامات کر رہے ہیں کہ میں اپنی ٹیم کون سے لوگوں کے اوپر چنوں گا اور کس طرح آگے لے کے بڑھوں گا تو وہ ایک الگ American politics چل رہی ہے اس پر پھر کبھی بات کریں گے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ Trump صاحب کی یہ آخری جو G20 ہے اس کے اندر وہ ایسا کیا کرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی ایسا اقدام کریں جسے پھر بائیڈن کو آنے والے سالوں میں چیلنجز ہوں اب دیکھنا پڑے گا کیونکہ America is a key player G7 میں بھی ہیں اور G20 میں بھی ہیں تو let's see that and let's have a look at وہ countries کو جو اس میں participate کر رہے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ G7 democracies جو ہیں وہ اس میں ایک بڑا part play کرتی ہیں جس میں US ہے UK ہے France ہے Germany ہے Canada ہے Italy ہے Japan ہے اور اسی طرح جو ہے بڑے بڑے جائنٹس جو economic impact دنیا میں cause کرتے ہیں جیسا کہ چائنہ ہو گیا انڈیا ہو گیا برزل ہو گیا انڈونیشیا ہو گیا ان کے ساتھ ساتھ کچھ اور members بھی ہیں جیسا کہ میکسیکو ہے South Africa ہے اسی طرح South Korea ہے Australia ہے Argentina ہے Turkey ہے Saudi Arabia ہے مختلف ممالک کو یہاں representation کا موقع ملے گا اور ساتھ ساتھ European Union is also represented اب آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ presidency change ہوتی رہتی ہے ہر سال اس سال جو ہے presidency سعودی عربیہ کے پاس ہے تو most probably ان کے جو crown prince ہیں وہ اس کو lead کریں گے اب دیکھتے ہیں ان کے لیے بھی ایک بڑا different exposure ہوگا کہ آپ world economics میں اور world politics کے اندر وہ کیا role play کرتے ہیں اور کس طرح ان چیزوں کو handle کرتے ہیں اور اس سے سعودی عرب کو کیا فائدہ ہوگا اس قطعے میں اور globally یہ چیزوں کو بھی دیکھنا ہوگا ہمیں کہ تو بعد میں ہی پتا چلے گا کہ اس کا کیا impact رہتا ہے international media international news کیا کہتی ہے کہ آیا اس سے سعودی عرب کو خود بھی کوئی benefit ہوا یا نہیں ہوا اور اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اور کن بھی چیزوں پر بات ہوئی اس پر ایک follow up کریں گے انشاءاللہ تعالی conference کے بعد تو فرحال جو نام ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ لوگ جو اس کو attend کریں گے تو US president Donald Trump کا نام ہے British prime minister Boris Johnson کا نام ہے اسی طرح انڈیا کے prime minister نرندر موڈی کا نام ہے Japanese prime minister کا نام ہے Mr. Suga اور اسی طرح رشیہ کے جو president ہیں Vladamir Putin ان کا نام ہے چائنا کے president جو ہیں ان کا نام ہے جنگ پنگ اور اسی طرح جرمنی کی chancellor Angelina Merkel کا نام ہے اور بھی بہت سارے نام ہیں تو ان میں سے یہ نام جو ہیں وہ بازابتہ mentioned ہے اور ایک دفعہ پھر آپ کو یہ بتاتا چلوں the leaders summit will bring together جو جن لوگوں کو جوڑے گی ہے summit ان میں head state ہیں کن government کے اس کے اندر leaders from 19 countries and the European Union وہ 19 countries اس میں ارجنٹینہ شامل ہے آسٹریلیا شامل ہے برزیل شامل ہے کینیڈا ہے چائنا ہے فرانس ہے اسی طرح جرمنی ہے انڈیا ہے انڈونیشیا ہے اٹلی ہے جیپان ہے ریپپلک آف کوریا ہے جسے ساوتھ کوریا بھی آپ کہتے ہیں اسی طرح میکسکو ہے رشیہ ہے سعودی اریبیا ہے ساؤت ایفریکہ ہے ٹرکی ہے یوکے ہے اور یو ایس سے ہے اور یورپین یونین کی ریپریزنٹیشن ہے تو کل ملا کے یہ لوگ اس میں شامل ہوں گے let's see what comes out of it 2020 میں سپین جورڈن سنگپور اور سویچرلینڈ کو گیسٹ کنٹریز کے طور پر بھی انوائٹ کیا گیا ہے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اس نیوز کی فالو اپ پر نیکس ٹائم till then take care of yourself السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں